نمازکار دوستو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ایک ایسے مہان سکسیت کے بسے میں بات کریں گے جن کے بسے میں جان کر اور سمجھ کر آپ لوگوں کو لگے گا کہ باستب میں ان کا جو جیون ہے وہ ہم سم کے لیے عادر سے ہے ایک ایسے بھی امر سو تنترتہ سینانی میں اپنا سروس بلیدان کر دینے والا جن کا نام تھا جوا سہنی جوا سہنی جی کے بارے میں جاننے کو ملے یادی آپ مجفر پور مینا پور اور جو یہ گاؤں ہے چند پور سے بیلونگ کرتے ہیں تو جوا سہنی جی کے اور یادی ہماری بھیور ہے تو جوا سہنی جی کے پریوار کو پلیز سپورٹ پروائیڈ کیجئے آپ یادی ان کمیونیٹی میں ہیں ان گاؤں میں ہیں بگل کے گاؤں میں ہیں تو جائیے ان سے ملیے ان کے پریوار کے دکھ درد کو بانٹیے میں امید کرتا ہوں آسا کرتا ہوں اپنے سب ہی ایسے بیور سے جو کچھ اس دیس کے لیے باستر میں گورنمنٹ نہیں کری ہے لیکن یادی آپ ایک چیتنا وان وقتی ہیں تو آپ ایسا جرور کیجئے کہ جوا سہنی جی کے گھر جائیے اور ان کے گھر میں ابھی بھی بہت ہی گریوی ہے جیسا مجھے جانگاری ملا ہے بہت ہی سمسیہ ہے تو آپ ان کو سپورٹ پروائیڈ کیجئے تاکہ جوا سہنی جی بھوئی سماج ملہ جاتی کے گھر میں ان کا جن ہوا تھا لیکن انہوں نے جو پرینام دیا جو ایک اداہرن پیس کیا وہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے لیے پیڑنا ضرور ہے کہا جاتا ہے کہانی ہے سبد ہے کہ سہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ورس ملے بطن پر مٹنے والوں کا یہی انتیم نسان تھا یہ سبدوں کو ہم لوگ دھوہاتے ہیں پرتیک سال پڑھتے ہیں گاتے ہیں دھون گاتے ہیں لیکن دوستوں کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ایسے دھون گانا اور باستہ میں اس چیز کو دکھانا یا اس کے لیے کچھ کام کرنا وہ الگ ہے بلکل الگ ہے آج ہم جبا سہنی جی کے بھی سینر بات کریں گے جبا سہنی جی کا جن جو ہوتا ہے بیہار کے ایک بہتی چھوٹے سے گاؤں میں اور ان کا جو گاؤں آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے چنپور تو چنپور جگہ جو مینہ پور تھانا کے انترگرد پڑتا ہے مجھب پھرپور چھوٹا سا سہر ہے یہیں پی ان کا جن ہوتا ہے دوستو تو جبا سہنی جی ملہ جاتی کے گھر میں ان کا جن ہوتا ہے بچپن سے ہی دیش بھکتی کھوٹ کھوٹ کر بھار ہوا تھا لیکن اس کے بپریت عباس تھا جو بنا ہوا تھا وہ بھکماری تھا پڑیوار جب آپ دیکھیں گے جو ایلیٹ کلاس ہے ہمارے انڈیاں سوسائی کی کے اندر ان کا ایک بہت ہی فیمس ڈائلوگ ہے اور وہ ایک ڈائلوگ مارتے ہیں کہ گھریبی میں لوگ جو ہے وہ کومنیسٹ ہو جاتا ہے اور جو امیری میں ہے وہ نیشنالیسٹ ہو جاتا ہے 110% wrong ڈائلوگ ہے یہ ڈائلوگ کہیں پر بھی اور کسی بھی عبدارنا کو ستیابن نہیں کرتا ہے یہ ایسے ہی دوہرے ماپ دنج اور چلے تروالوں کے ساتھ ہوتا ہے جبا سہنی جی گھریب تھے تو دوستو 1906 اسمی میں جبا سہنی جی کا جن ہوتا ہے اور ان کو پھانسی پہ 1944 میں لٹکا دیا جاتا ہے انیس سو بیالیس سولہ اگسٹ انیس سو بیالیس کو بھارت چھوڑو آندولن بیہار کے اندر بھی پرویز کرتا ہے مینا پور تھانا انچارج ایک لیو والر جو ہے ان کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں جھرپ ہوتی ہے بہت ہی بھکمری ہے اور سماز میں ایک ایسی جو کہہت کیونکہ جو بیدیسی آکربنکاری یا حکومت کرتا تھا جو ہمارے دیش کو گلام بنایا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو گلام بنایا تھا وہ گلامی کی جنجیر کو توڑنے کا جو سب سے بڑا چوٹ لگا نہ کہیں سے وہ ہے جوا سہنی جی نے وہ پہلا چوٹ بیہار کے اندر مارا جو یہ کولونیل ایمپیارٹ جو تھا اس کی نی بنیاد ہل گیا اس دن پھر کہوں گا کہابت جو کہا جاتا ہے چھنکے جیتے جیتے ہیں چھنکے ہارے ہار جو ایک چھن کو جیت لیا وہی بلوان ہے ابھی منیو مہا بھارت کال میں دوستوں ابھی منیو ایک چھن کے لیے پورے پرماند کا کائنات کا جو نجر ہے وہ ابھی منیو پہ پڑ گیا تھا کہ دراصل یہ کیسا بالک ہے جو ایک سمیں میں لاکھوں لاکھوں یدھاؤں کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے تو یواز انہی میں سے ایک تھے سلہ اگست 1942 یہ پورا دنیا یاد کی پورا دنیا یاد کی ایک چھن کے لیے سمیں صرف جو ہے جباز سہنی جی کے مخار بند پر جو ہے وہ پڑتا رہا جباز سہنی جی کے پریواری کے استطیق جو ہے وہ آز صحیح نہیں ہے ان کے گھر میں آز بھی ویسا ہی جو ہے وہ اندھیرہ ہے جیسا بیٹس حکومت میں ہوا کرتا تھا دوستو بہت ہی سمسیاں ہے جو ایکونومیکلی کہیں اور جو پیسے بہت ہی گری بھی ہے ایسا تو کوئی پلان بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس جو ایسے قرانتی کاری ایسے امر سہید لوگ جو ہمارے دیس کے لیے بلیدان دیا سروس نشاور کر دیا ان کے لیے کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس باتوں پہ ریجرویشن کے مددوں پہ تو ہم لوگ بہت کھیلتے ہیں کہ ریجرویشن ہمیں ملنی چاہیے ہمیں ملنی چاہیے ہمیں ملنی چاہیے ہنڈیڈ پرسنٹ ریجرویشن آپ سہیدوں کی پریواروں کو کیوں نہیں دیتے ہو ہنڈیڈ پرسنٹ میں بات کر رہا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ ریجرویشن فرسٹ آف آل جو ایسے سہید ہیں جنہوں نے اس دیس کے لیے سروس نشاور کیا ہے ایسے سکتیوان کے سامنے مطلب کمجور کے سامنے سر اٹھانا بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جو بہت سکتیسالی کے سامنے سر اٹھا کر اور اس سے مقابلہ کر پاتا ہے باستہ میں وہ سکتیسالی ہوتا ہے دوستو جوا سہنی جی کی جیون کے بارے میں لکھئے پڑھئے جانئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ پورے اتحاس کے پرستکے تیار ہو جو ایسے سہید کے بارے میں جانے اور سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو ملے ملتے ہاں آگے تب تک کے لیے جائیں جائیں